ابھی اس وقت میں موجود ہوں جنپد سلطان پور کے یہ دوست پور تھانا چھتر کے گو سنگ پور یہ بجار میں میں موجود ہوں آپ کو بتا دوں ایک پیتالیس ورس کے تھے سنترام اگرہری ان کے چار بیٹے اور ایک بیٹی ہیں اب اس دنیا میں وہ نہیں رہے آپ کو بتا دوں تین بائک سوار اور ایک کار سوار آتے ہیں اب ماتر ان کے گھر سے پچاس میٹر کی دوری پر آٹھ تارک کو ساڑھے آٹھ بجے دو گولی مارتے ہیں ایک گلے میں لگتا ہے ایک پیر میں لگتا ہے جس کے بعد سنترام کی حالت گمبیر ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو لخناؤ کے لئے اپچار کے لئے روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں ان کی لگ بھگ بارہ بجے آٹھ تارک کو ہی موت ہو جاتی ہے لیکن آپ کو بتا دوں جو مرتق ہیں سنترام اگرہری ان کے بڑے بیٹے کا آروپ ہے ساتھ اگست کو ان کے ساتھ اس کے پہلے بھی مارپیٹ ہوئی تھی اور مرحالت میں ان کو چھوڑا گیا تھا جو موتگیر پور کی جو تھانہ ہے وہاں ان کی کاروائی نہیں ہوئی اگر کاروائی ہوئی ہوتی تو سایہ اداز ان کے پیتا جی ان کے بیچ میں رہے ہوتے ان کے پیتا جی جیونیاپن کرنے کے لئے پارٹ ٹائم میں انڈا بیشتے تھے اور اسکول کی ایک پرائیبیٹ بس بھی چلاتے تھے اور بیہت گریب ہیں ان کا جو گھر ہے ایک چھوٹا سا گھر ہے اور وہ ابھی بارس کی سمیں میں ٹپکتا ہے اب ان سے بڑے بیٹے سے بات چیت کرتا ہوں کیسے یہ گھٹنا گھٹ گئی اور ابھی تک دوست پور کی پولیس کیا کاروائی کی اور جو مدگیر پور کی تھانہ دھش تھے ان کو یسپی نے نیلمبیت کر دیا ہے سسبین کر دیا ہے کیا نام ہے آپ کا سچین اکرہری سچین جی اتنا بڑا بیواد کیسے ہو گیا اور آپ کے پیتا جی کیوں بھولی مار کر موت کے گھاٹ کیوں اتارا گیا جی بھیا ساتھ اگست کو ہم وہاں پہ نیمانتر کھانے گئے تھے بیرادری کا جی تو تیرہی تھی وہاں سے نیمانتر کھا کے ہم لوٹ رہے تھے تب ہی پندرہ سولہ لوگ وہاں راستے میں رکھایا اور ان کو ہم پہچانتے تھے ہم نے کہا بھی یہ کیا بات ہے بس ہم نے یہی پوچھا تب ہی وہ لوگ ہاں کی راڑ نکال کے ماننا سرو کر دیا تو میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا ہی مانسو اگراری وہ مطلب گاڑی پر سے کود کے بھاگ گیا اور جب بھاگا تو جا کے جھال میں لکا گیا وہی پورے پریوار کو خبر بھی دیا کہ میرے بھائیہ کو مار ڈال رہے ہیں آپ چلے آؤ تو یہ لوگ مطلب ہم کو مار کے وہاں پہ ادھمرا کر دیئے اور پھر ہمارے پریوار جن آئے وہاں پہ ہم کو ہسٹیٹر لے جائے گیا پھر وہاں سے ہمیں ریفر کر دیا گیا سلطانپور سلطانپور میں ہماری ٹین دن تک بے ہوس تھے پھر اس کے بعد وہاں سے ہم جب گھر آئے تو میرے پیتا کو اور میرے پریوار کو اور سبھی سدس کو دھمکیاں ملے لگی کہ آپ مقدمہ کیس اپنا واپس لیجئے نہیں تو ہم پریوار کسی سدس کو چھوڑیں گے نہیں اس کے بعد ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ مطلب دھرے بیٹھے مطلب پرساسن کے بھروسے دے گا لیکن پرساس نے ہمیں پرساسن نے کوئی نیا کوئی نیا نہیں نہیں دیا نہیں دیا یہ بتائیے کس تھانے کی آپ کو مدد نہیں کی آپ کو کس تھانے کی پولیس مدد نہیں کی ہم اپنا پہلے ہم ہمیں نہیں پتا تھا ہم دوست پر تھانے پہ گئے دونا دوست پر تھانے بولا کی آپ مطلب پر تھانے میں جائیے آپ کا افاریہ روحان درز کیا جائے جا تو ہمیں افاریہ درز کرانے پر مدی پر تھانے پر آٹھ اگست کو ہمارا مطلب افاریہ درز ہوا اس کے بعد کوئی تحقیقات نہیں وہ لوگ دن دھارے یہاں پہ گھوم رہے تھے اور اس کے بعد بھی مطلب گھٹنا کے آنے کے بعد اگر لوگ کروائی کیے ہوتے ہیں آج میرے پاپا کو یہ انجام نہیں ہوتا اور یہ لوگ دن دھارے گھوم رہے تھے وہی لوگ آ کے میرے پاپا کو اوپر اٹیک کروئے جو ہمارے پر اٹیک کیے تھے آپ کے اوپر کیوں اٹیک کیے کیا کاران تھا کہ آپ کو لوگ ٹارگیٹ بنا لیا اور آپ کو مارے اس کے بعد آپ کی پیتا جی کو بھی گولی مار دیا ایسا کیوں جی اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے بھگل میں بانسراجی انٹر کالیج ہے تو اسی اسکول کا ایک بچہ یہاں پہ چھوڑا ہے پہ کچھ ہی دور پہ اس کو سات آٹھ لوگ مطلب اپنا رتبہ بنانے کے لیے مار رہے تھے تو مطلب پورے مارنے کے کاغار پہ تھے مار ڈالنے کے تو یہاں پہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے منی سگراری یہ اور مطلب گاؤں کے آنے لوگ مطلب بیچ میں بچاؤں کیے اس بچے کو بچایا گیا اور اس کے بعد ہم لوگ جب بچایا گیا تو بعد میں اسی گھٹناستال کو لے کے یہ لوگ مطلب کیسے یہ لوگ بیچ میں آگئے چار پانچ لوگ کو ٹارگیٹ کر لیں جیسے میرے چھوٹے بھائی کو ٹارگیٹ کر لیں اس سمیں وہ نیمانتر کھانے نہیں گیا اور نیمانتر کھانے نہیں گیا تو اسی واحدات پہ ہم کو مطلب نسانہ بنا کے یہ ہاتھ سے انجام کو پہنچایا ہم بس یہی بات تھی اور کوئی بات ہماری نہیں ہے ہم لوگ بنیاں ہیں بیوسائی سے مطلب پھرچت نہیں ہے ہمارے پاپا ایک گاڑی ڈرائیبر ہے اور سام کو پار ٹائم میں انڈا کا بزنس کرتے تھے پاروں پی کیا نام ہے جو آپ کے پیدہ جی کو گولی مارا اس کا کیا نام ہے وہ کتنی لوگ تھے جی او لوگ تو لمسام مطلب میں پانچ سے چھے لوگ تھے اور تین بائیک تھی تینوں پہ تین تین لوگ اور دونوں ہاتھ میں تمانچا لیے ہوئے مطلب کسی سائیڈ سے ملے گا پورے مطلب موت کی گھاڑ اتارنے کے اس طرح سے وہ لوگ چلے تھے اور یہ اپنا رتبہ 9 بجے صبح سے ہی مطلب دھمکی پہ دھمکی دینا شروع کر دیئے تھے کہ آج ہم ماریں گے ہم نے یہ گھٹنا اس سے پہلے مطلب ساتھ تاری کو ہمارے چھوٹے بھائی راجس اگراری اور میرے چاچا راجو اگراری جی کے ساتھ یہ چلے پہلے پہ سبجی بھیجنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے چھ سات لوگ آئے اور رکایا بولے کہ آپ اپنا کیس واپس لیجیے نہیں تو ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں میرے چھوٹے بھائی کو اور میرے چاچا کو وہ لوگ کافی مارے پیٹے اور اس کے بعد ان کا پیسہ ساتھ آٹھ جائر پہ دکانداری کیے تھے وہ بھی لے لیے وہ ہی گھٹنا اس طرح سے پھر وہاں سے میرا چھوٹا بھائی فون کیا ہم لوگ یہاں سے بیس سے پچیس لوگ گئے وہاں سے سب کو چھڑوا کے لے کے آئے اور سیدھا دوست پرتھانے پہ پہنچے دوست پرتھانے سے ہم نے مدد مانگا تو وہ بولے آپ مدید پرتھانے پہ جائیے ہم نے کہا مدید پرتھانے پہ ہم نہیں جائیں گے ہمارے جان کو وہاں پہ خطر آئے تو ہم لوگ مدید پرتھانے پہ نہیں سیدھا دس سیتر پہ کال کیے دس سیتر پہ کال کیا تو انہوں مدید پرتھانے پہ ہم نے کہا کہ آپ جائیے موٹی پرتھانے پہ آپ کی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو آپ دوبارہ کال کیجئے گا تو وہاں پہ ہم تب بھی نہیں گئے کیونکہ وہاں پہ ان لوگ کی گینگ کافی بڑی ہے تو آپ بتا رہے تھے کہ اس میں بھاچپا کوئی نیتا ہے اس کے سارے پر سارے لوگ کام کرتے ہیں آرجن پٹیل جو ہے بھاچپا کے نیتا ہے یہ کافی مطلب بڑا ان کا گینگ بنائے ہوئے ہیں ان کا بیوسائی تو کچھ نہیں ہے ایک ماملی نیتا ہے اس سے ساتھ سے آٹھ سال پہلے یہ اسی گاؤں سے سائیکل سے دودھ بیچتے ہوئے جاتے تھے آج ساتھ آٹھ سالوں میں انسان لمسام چاہ سے پانسو کی کروڑ کی سمپتی بن گئی ہے تو آپ دیکھئے یہ ہے مرتک کے بڑے بیٹے ہیں ان کا نام ہے سچین اور ان کی عمر لگ بھگ تیس ورس ہے انہوں نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ جو سات اگست کی بیواد تھی اسی بیواد کو جو مقدمہ یہ درج کر آئے تھے جس تھانے میں اسی کو صلح کرنے کے لیے وہ لوگ ڈباؤ بنا رہے تھے جب یہ بات کو نہیں مانے تو ان کے پیتا جی کو ان کے گھر سے ماتر پچاس میٹر کی دوری پر گولی سے مار کریں گر ان کو موت کے گھر دیتے ہیں اوڈ کی چھوٹی بیٹی ہے مہ جو اس کی عمر آٹھ ورس ہے اس سے میچاند کیا نام ہے بیٹا 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 کیسے آپ کی پیتا جی کو گھٹنا گھڑ کے کسے ان کو اس دونیا باب نہیں رہے میرے پاپا ممی میری مطلب مام بولی کہ کھانا کھا لو تب بولے مطلب جو محس برما سراب دھکان کی ہے وہ کال کیے پاپا کے پاس پاپا بولے بولے کہ وہ آو انٹا کھلا ہے پاپا بولے کہ ارے کیا چل رہا ہے نور آدم چل رہا ہم انٹا نہیں کھائیں گے تب بولے کہ چھو 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 ہمیں کھلا ہے تب میرے پاپا جیسے وہاں پہ پہنچے وہ اتنے لوگ تھے کہ میرے پاپا کے پر حملہ کر دیے کیا چاہتے ہیں آپ ہم لوگ چاہتے ہیں موکھ مانتری سے کہ ہمارا جو سرچھا چاہیے ہم لوگ کو ان کے سے تو یہ بتائیے گھٹا کے پہلے بھی آپ پولیس کے پاس گئے تھے سرچھا کے لیے کیا ہم ساتھ اکٹوبر کو گئے تھے ان کے پاس پر پولیس والے نے کوئی ریسپانس وال نہیں لیا اس کو مطلب سیریس میٹر سے نہیں لیا اس کے پہلے ہم مطلب جو کی اپنا ڈکھائے ہوئے تھے تب بھی ایسا کچھ سنوائی نہیں ہوا ہمارے گھٹنا پہ ایک بھی مطلب تک نہیں آیا ہمارے گھر کے پاس کیا مہٹر ہے کیسے کچھ ہے کیا کچھ بھی پوچھنے نہیں آئی اس کے بعد دن پر دن دھمکیے دینے شروع کر دی اوار تاری کو یہ گھٹنا اس طرح میں میرے پیتا کو انجام دے دیے ہم یہ ایک مطلب چاہتے ہیں کی ان چاروں کی یا تو عمر قید ہو یا تو انکاؤنٹر کیا جائے اور انتھا ہماری آردھک اس تک کو مجبوت کیا جائے کیونکہ ہم چار بھائی ایک بہن ہیں اور ہم کافی زیادہ گریب ہیں کیونکہ ہمارے پیتا ہی ایسے تھے جو ہمارے ہمارے پریوار کا ان سے کھرچہ چلتا تھا وہ ہمارے مطلب مخبیر تھے اور آج ہمارے بیچ میں وہ نہیں رہے تو بتائی ماننی ہے مخبانت جی سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چاروں بھائی کا گجارہ اور اپنی بہن ماں کا کیسے کریں گے ایک چھوٹی بچی ہے یہ جو تیرہ سال کی بارہ تیرہ سال کی ہے اس کو پڑھائی لکھائی سادی بیوہ اب اسی عمر میں اتنی کی جمعے داری ہم کیسے نبھا سکتے ہیں جو کی ہمارا بس جو سب کچھ تھے ہمارے پاپا ہی تھے اور ہم کو یہ ہمارا یہ آٹھ فٹ کا مکان ہے اسی میں ہم لوگ رہتے ہیں ہمارا چھت بھی چھوٹا ہے تو ابھی میرے ساتھ اور لوگ موجود ہے کیا لگتے تھے جن کی موت ہوئی ہے وہ ہمارے بڑے پاپا لگتے تھے بتائیے یہ دباؤ جو بنا رہے تھے وہ لوگ جس طریقے سے آپ بتائے گئے دو تین بارہ سے آٹھے کرنے کا پریانس کیا پولیس کاریوائی نہیں کیا دکھت پولیس کاریوائی اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ بڑے نیتا ہیں اس لیے نہیں کاریوائی ابھی کوئی گریب ہوتا تورنت اس کے اوپر کاریوائی کر دی جاتی بس یہی معاملہ ہے اوپر سے دباؤ بن رہا تھا نہیں کہ یہ کاریوائی بھاج پاک نیتا ہے اس لیے نہیں کیا ہم مانگیں ہیں مانگیں یہی ہے کہ سرکار سے ہم کو آرثیق مدد دی جائے پریوار کو سورچھا پردان کی جائے اور اپرادیوں کو سکت سے سکت سجد دی جائے جیسے انکاؤنٹر ہو یا تو پھر عمرقید کی سجد دی جائے کیونکہ باہر چھوٹیں گے تو ہم لوگوں کو پورا ڈر بنا رہے گا کہ پھر ہم لوگوں کے اوپر حملہ کریں گے سچی نہیں بتائیے آپ کافی بھاؤک ہو گئے آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اکر وہ چھوٹ جائیں گے پھر آپ کے ساتھ حملہ کر سکتے ہیں بہت ڈر بطائیے اب ہم مطلب خودا نکاستا ہمیں اب ہم اپنے گھر کے جمعے دار ہیں تینوں بھائی کی پروریس بہن کی پروریس ماں کی پروریس سب ہمیں کو کرنا ہے اب کل کو لوگ چھوٹ گئے پھر گھٹنا کو یہ انجام دیے تو کون جمعے دار بنے گا کون ان کی پروریس کرے مکمانتری جی ہے آپ کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے کیا سندیس ہے کیا امید ہے جی مکمانتری جی سے ہی ہماری امید ہے ان چاروں کے یا تو انکانٹر کے یا تو عمر کہہ دے وہ جندگی بہر باہر نہیں آئے کیونکہ اگر وہ باہر آئیں گے تو پھر سے اتنا چیار بڑھے گی وہ لوگ اپنا جو دب دبا بنانا چاہتے ہیں وہ دب دبا بنائیں گے ہم سے بس انہی سے مکمانتری جی سے ہماری یہی امید ہے ان چاروں کو سجا ہو اور ہمارے آردھیک آوستہ میں جتنی مجبوطی دے سکتے ہیں وہ اتنی مجبوطی دیں ہماری بہین کی پڑھائی لکھائی سادی بیوا ہر چیز کے لیے وہ سرکار مدد دے اور ہمارے چاروں بھائی پروڑیس اور ماں کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں ابھی ابھی ہمارے بیچ موجود ہیں مرتک کے بڑے بھائی ان سے بات چیت کرتا ہوں ان سے بھی جاننے کا پریاز کرتا ہوں کی یہ بیواد کیسے بڑھ گیا کیا لگتے ہیں آپ جن کی موت ہوئی ہے ہم مرتک والے کے بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں جی تو یہ بیواد کیسے بڑھ گیا اور بولی سے مار گھرتیا گیا بی بات کچھ نہیں تھا نہ ہمارا ہمارے پاس کھیتے ہیں نجر جمین ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں کیونکہ بچے کو لوگ مار رہے تھے بس اسی بچے کارن میں بچانے کی چکر میں جو ہوئی یہ ہوا ہے بڑے بھائی ہیں اپنے بھائی کو چھوٹے بھائی کی نیائے کے لیے کیا امید ہے سرکار سے پولیس پرساسن پرساسن ساتھیں نہیں دے رہا ہے سرکار اگر چاہے گی تو ہم بچوں کو کچھ ملے گا بچے کو گھر دوار ہو جائے رہنے ٹھیکار ہم لوگ خود نہیں کھا پا رہے ہیں کما پا رہے ہیں دن بار گوئیں گیراؤ کرتے ہیں اب ان کا سہارا کون ہے سرکار پرساسن تو دے ہی نہیں رہا اگر پرساسن ایسا کیا ہوتا تو ہم لوگ آج اس انجام پر نہیں پہنچتے تو یہ ہے مرتک کے بڑے بھائی تھے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے مرتک کے بڑے بیٹے ہیں سچین ہیں سچین کافی بھاؤک ہیں ان کا ایک امیہ تھا کہ پیدا جی تھے پیدا جی کو جی سے ہم چاروں بھائی اور ایک بہن کا گھر چل لیا تھا میں مرتک کے پریوار کے سارے سدے سے ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں یہ بتائیے چا چاہتے ہیں آپ لوگ ہمارے سرکار سے یہی مانگے جیسے ہمارے چاچے کو گولی مار کرتے کر دی گئے اس سے مکھ سائز کرتا ہے جو پٹیل کا انکاؤنٹر ہو اور آروپی کو سکت سکت کاروائی ہو ہمارے پریجنوں کو سرکار سے آوازی پٹا کا موئیے کر آیا جائے مدد کی جائے اور سرکار اور آروپ سرچہ پردان کیا جائے اور دھمکی بار بار دے رہے ہیں جی ابھی دیکھئے میرے بیچ میں میرے تک کی پتنی آ رہے ہیں ان سے بھی بات چیت کرتا ہوں بی بی یہ بتائیے کیسے گھٹنا اتنی بڑی گھٹ گئے اور آپ کے پتی کو گولی مار دی کوئی بات بتائے دی کہیں کہ اس کسی سے دباؤ آ رہا تھا یہ ہم لوگ گھر پہ تھے ہم لوگ کا کال آیا کہ کوئی آپ کو مارنے والا ہے مطلب 20-25 لوگ سب ادھر ادھر تھے اور ہمارے یہ مالک یہاں پر بیٹھے تھے جب کال آیا کسی کا مطلب آیا محس کا سام کو قریب آٹھ اوٹ بجے ہم کھانا بنا کے کھانا بنا کے رکھے ہوئے تھے ہم نے کہا کھا لو تو وہیں پر بیٹھے تھے محس مطلب بیٹھے تھے کال آیا ان کا موبائل سے بات کے ہیں بات کرتے ہوئے تب گئے وہاں سے اپنا جو ہے فائرنگ ہو رہی تھی انک بدماس لوگ آ رہے تھے ہم نے دیکھا ہم نے وہاں پر کھڑی تھے جب بچی کھڑی ہے وہاں پر کھڑے تھے ہم ہمارے مالک جو ہے وہاں تک گئے وہاں سے فائرنگ ہو چلی گئے ہم لوگ اندر چلے گئے آپ کے بیٹے سات اگست کو مارپیٹ ہوئی تھی آپ کے بیٹے کو ادھمرہ چھوڑے تھے جب آپ لوگ تھانیب گئے وہاں موٹیرپور میں موکدمہ لکھوڑا ہے وہاں سنوائی نہیں ہوئی نہیں نہیں موٹیرپور تھانا سنوائی ہوئی دوستپور سنوائی ہوئی کہیں بھی نہیں سنوائی ہوئی ہماری تو اسی موکدمے کو لے کرے لوگ دبا بنا رہے تھے سلا کر لو ہاں ہاں جی سلا کر لو جب سلا کے نوبت نہیں آئے یہ کاند ہو گیا کیا چاہتے ہیں آپ تو آپ کے پتے اس دنیا میں نہیں رہے ان لوگ پر کھڑے ہم لوگ چاہ رہے ہیں جیسے ہماری پتی گئے ہیں ان لوگ کو بھی سجا وہ ہی ملے عمر قید والی ابھی آپ کے چار بیٹھے ہیں ہم چار لوگ ہیں ارجن پٹے پردی پٹے راج برما مونو برما چار لوگ تھے ان کے چار لوگ کی ساجس پوری تھی اب اکیہ ان کے گائنگ لوگ بہت ہیں سو ڈیڑھ سو آدمی ہیں چاہاں مانگے ہیں مخمنتری جیسے ان لوگوں پر کیسی کاروائی ہو انکاؤنٹر ہو امر قید کی سجا ہو ہم تو یہ دو چاہتے ہیں اب یہ مرتک کی پتنی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں جس طریقے سے انہوں نے اپنے دکھ کو بیعا کیا ساتھ پولیس پہلے ہی کاروائی کی ہوتی تو آج سنترام اگرہری اپنے بچوں کو اور اپنے پریواروں کو بیچ میں رہے ہوتے ہیں فیلال یہ میرا گرانڈ ریپورٹ تھا اور میں پیڑت پریواروں کو بیچ میں یہ ریپورٹ دیکھنے بعد آپ کو کیا پرتید اپنی رائے جرود ہے اسے آپ دیکھتے رہے ہیں اجاد بیپی نیوچ کو جہین